دیش میں اسمیں جو حال ہے یا جو حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا لگتا ہے مسلمانوں کے تو پیچھے پڑے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مسلمان ہونا اپنے آپ میں گرب کی بات ہے مسلمان ہونا ایک فقر کی بات ہے بشرتے کی وہ مسلمان ہو اور مسلمان سے مطلب ہے میرا مکمل ایمان والا اور مکمل ایمان والا کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر وہ چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو یا میری طرح سناتن دھرم والا ایک معمولی سا ادنا سا انسان ہو تو مکمل ایمان آنا جروری ہے اور جب مکمل ایمان آ جائے گا تو مسلمانوں کا کوئی کیا بالواقع کر سکتا ہے کہتے ہیں کہ نور حق شمِ الٰہی کو بھجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون نہ تروار کی دھار سے نہ گولیوں کی بہت چھار سے رب کا بندہ ڈرتا ہے تو صرف پروردگار سے اور آپ کو کسی سے ڈرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے ایک چھوٹا سا کسا اور آپ کو سنا دوں کشمیر کی یہ ستی گھٹنا ہے ہمیں ہمارے گرو جی نے سنائی تھی کہتے ہیں ایک مسلمان جو صویرے کی نماز ہوتی ہے فضر کی شاید میرے خیال سے وہی ہوتی ہے تو وہ نماز کے وقت وہ جو اپنے گھر سے کھومچا کھومچا بولتے ہیں چھوٹا سا ایسا ٹھیلا ہوتا ہے جس میں وہ چھولے اور آلو اُبال کر گھر سے وہ لے جا کر بیچتے تھے بڑے ہی اللہ کے بندے تھے بہت ہی عشور کی عبادت کرنے والے بندے تھے تو وہ کھومچا بیچتے تھے اور اللہ اللہ کرتے رہتے تھے جو آتا تھا ان کو جو بھی پیسہ دیتا تھا وہ اس پیسے کو لے کر وہاں ختم کر دیتے تھے ماملا تو وہ کھومچا چلا لیتے تھے اور دے دیتے تھے کسی کو اور کوئی بھی ان کو ایسے بھی لوگ تھے اس بھیڑ میں جو ان کو کھوٹا سکہ دے کر چلے جاتے تھے اور وہ اللہ اللہ کرنے والے وقتی ان کا دھیان سکھے پر نہ ہو کر اپنے اللہ پر رہتا تھا ایسے کافی دن گزر گئے ایک دن وہ اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی پتنی سے کہا کہ بھئی آج تم نے ہمارے چھولے اور آلو جو کھومچا بناتی تھی وہ بنایا نہیں تو بولے کہ آج دکاندار نے سامان نہیں دیا سودا نہیں دیا بولے کیوں بولے جتنے بھی سکھے کٹھا کیے ہیں آپ نے یہ سارے پھوٹے سکھے ہیں بولے ہائے رہ وہ وہیں چپ چاپ بیٹھ گئے اس عشور کی عبادت میں کہ بولے ہے یا اللہ یہ کھوٹا سکھا تیری دنیا میں تو نہیں چلا کیا میرے جیسا کھوٹا سکھا تجھے قبول ہوگا تو اس نے اسی وقت وہاں پر ایک نور پرکٹ ہوا اور آواز آئے کہ اس تھیلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھ اب جب اس نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ سارے کھوٹے سکھے سونے کی اصرفیوں میں تبدیل ہو گئے تھے تو مسلمان ایسا ہوتا ہے جو کسی کھوٹے سکھے کو بھی ہاتھ لگا دے تو سونے کی اصرفی میں تبدیل کر دے تو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے مسلمان کو کسی سے گھبرانے کی جرورت نہیں ہے